پیشلی بھی ہم کچھا کھ جاتے رہے وہاں پہ کھلا کاتے ہوتی رہے تو ہمیں ویہ اوچ ملتا رہا آگے چلتے رہے چیزیں چلتی رہے ہمارا اس وقت بھی یہی خواب تھا کہ ہم ہر جگہ پر پہنچیں سب سے پہلا ہمارا مسئلہ تھا ہماری پہچان کا کہ ہماری شناخت کا یہ ایک بڑا مسئلہ تھا حل طلب مسئلہ تھا وہ کسی حوالے سے کسی طرح سے وہ اللہ تعالیٰ نے مربانی کی وہ حل ہوا اس کے بعد یہ تھا کہ اب انڈویجولی جو اپنی شناخت ہے کلیکٹف شناخت کے بعد ہمیں انڈویجولی آگے چلنا ہے فرم سے چونکہ معاشرہ بنتا ہے تو ہر شخص کو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کیا جائے اس کو آگے لے کے چلا جائے اس کی پروگرس کے لیے بات کی جائے ترقی کے لیے بات کی جائے بہتری کے لیے بات کی جائے اور اس سوشلائیزیشن کے عمل کو آگے بڑھایا جائے اس میں ہر ڈسٹک میں ہم گئے میکسیمم لوگوں تک ہماری کوشش کی ہم نے ہماری رسائی ہوئی اور یہ جتنے چہرے آج بیٹھے ہیں یہ اس کے ندیجے میں یہ سب لوگ ایک پریٹ فارم پر آئے ہیں سفر آگے میں پڑھتا رہا چلتا رہا جب ہم اکٹھے ہوئے سب تو ہماری پریٹی ایک لی پریٹی تھی ہماری یوت ہماری یوت جو کہ سکسٹی فور پرسنٹ چونسٹ پرسنٹ عبادی کا حصہ ہے اور اگر اس میں تیس سال تک کے لوگ پر ڈال لیے جائے تو یہ سیونٹی پرسنٹ سیکسیڈ کر جاتی تو ان لوگوں کے لیے نوجوانوں کے لیے آگے راستہ نکالا جائے اس لسلسل میں ہم نے تجابی اس وقت رکھی ایک کمپیٹیشن کلاب کے حوالے سے کہ ہمارا ایک کلاب ہو جس میں کمپیٹیشن کے ایکزیمز کے لیے نوجوانوں کو تیار کیا جا سکے اس میں جو نوجوان پڑھ رہے ہیں ان کی ایکڈیمک کاؤنسلنگ کی جائے ان کی سائکلوجیکل کاؤنسلنگ کی جائے جو لوگ اپنی تعلیم کو ختم کرنے کے سر پہ ہیں ان کو آگے جوبز کے حوالے سے کیلئیر نامسلنگ کی جائے اور جو کیلئیر کے درمیان میں ایمیڈ میں ہیں ان کو کیلئیر کو مزید دیولپ کیسے کرنا ہے یہ ان کو بتایا جائے ایک کسویں سجنگ میں تعلیم نہ صرف خالی تعلیم بلکہ وہ تعلیم جس کا فائدہ ہو آئندہ آنے والے سو سال کس تعلیم کے لیے کس طرح کی تعلیم انہوں نے بچوں کو دروانی ہے کہ وہ سیویاں لے کر ہاتھوں میں پھرتے نہ رہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف آئیں کمپیٹیشن ٹیکزینز کی طرف آئیں آئیٹی کی طرف آئیں انجنرین کی طرف آئیں خالی ایف ای بی ای 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 می کو چھوڑیں ٹیکنیکل جو لائن ہے اس کی طرف آئیں یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے ہم نے مختلف جگہوں پر ہم نے میزو نیٹ میں پروگرامز بھی کی ٹریننگز بھی کی جس میں مختلف ٹرینرز کو بھی انوائٹ کیا جاتا تھا نوجوانوں کا ڈیٹا بھی کلیکٹ کیا ان کو بھی انوائٹ کیا نوجوانوں کی بھی ایک لسٹ بنا کر ان کو بھی اپنے طور پر کوشش کی کہ وہ بھی آئیں یہ ساری تاریخ ہے ہسٹری ہے میزو نیٹ میں آپ سب لوگ ماں پر اکٹھے ہوتے رہے فلیٹیز میں ہوتے رہے ہولیڈین میں ہوتے رہے مختلف جگہوں پر ہم سب لوگ اکٹھے ہوتے رہے اور یہی کوئی وی اوچ نکالنے کے حوالے سے بات چک ہوتی رہی آج آدم اللہ ابھی جوئی صاحب نے کہا کہ سوال بعد میں پیدا ہوتا ہے کہ کام کر رہے ہیں نہیں لیکن پہلے وجود اس کا وجود میں آئے ہم لوگ اس کے بعد مختلف مسائل ہوئے چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے علاقائی صدق پر کہہ لیں کہ اس میں جو ڈسٹنس تھا وہ وجہ بنی یا ہماری انڈسٹینڈنس کے پرابلم ہوئے کہ مختلف تنظیمیں بنیں مختلف تنظیموں وجود میں آنے کے بعد بھی ہمارے معاملات تھوڑے سے بگڑیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک قوم بننے جا رہے ہیں یہ تو سفر کچھ بھی نہیں یہ جد و جد تو کچھ بھی نہیں ہمیں ابھی اور بہت سفر کرنا ہے لیکن پوزیٹیوٹی کے ساتھ آگے چلنا ہے مصبت رویوں کے ساتھ آگے چلنا ہے ہم اختلاف تو کرتے ہیں لیکن اعتراف نہیں کرتے ہیں اور اگر اختلاف کرتے ہیں تو عداب اختلاف وہ نہیں آتے ہیں ہمارے جملے اختلاف ہم نے کرنا ہے تو ہمارے جملے ہماری وائل سٹون میڈل کرتی ہیں جب ہم مختلف اکیڈیمک کیٹراؤن کے دوست مختلف کلچر کے دوست مختلف جگہوں سے آئے ہوئے دوست ایک جگہ پر گیٹھتے ہیں تو ہمیں گفتگو میں بہت احتیاط کرنی ہے ہمیں کمیونکیشن کو سیکھنا ہے کہ ہم چھوٹ چھوٹی چیزوں سے کچھ سے دور نہ ہو جائیں آج بھی اگر ہم اتنی تنظیمیں بیٹھیں اتنے لوگ اتنے دور بیٹھیں تو اس میں کمیونکیشنز کے پرابلم ہیں اور کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے کئی سے چھوٹی 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 باتیں ایسی ہوئیں چھوٹی چیزیں ہوئیں کہ ایک اسے کی گیر مجھنگی میں ہوئیں کبھی ایک اسے کی موجودگی میں ہوئیں کہ جس سے ہم صاف نہ رہ سکے جس سے ہم ایک اسے صاف کمفرٹیبل نہ رہ سکے تو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اعتراف کریں جس نے جو تھوڑا سا بھی اگر کانٹیبیوٹ کی ہے تو ہم اس کا اعتراف کریں اس تھوڑے کو بہت جانے اپنی ایکسپیکٹیشنز کو بھی حقیقت کو مدن نظر رکھتے ہوئے رکھیں ہر انسان کے ڈیفرنٹ مسائل ہیں ڈیفرنٹ پرابلمز ہیں ڈیفرنٹ مصروفیات ہیں ہر بندے کی ہمارے نیاں پر جاب نیچر ڈیفرنٹ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سب لوگ یہ کی طرح سے پرفارم کریں ہم ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ یہ توقع کر لے کہ ہر بندہ اسی طرح سے اس میں پورا اتر ہوں ہمیں جو زمینی حقائیں ہیں اس کو بندے نظر رکھنا ہے اور ہر بندے کو اس کی کپیسٹی کے مطابق ساتھ لے کے چلنا ہے کپیسٹی بیڈنگ کرنی ہے اپنے دوستوں کی پریننگز کرنی ہے ان کی تو پیچرز کا ایک پروگرام ہوتا ہے ٹرین در ٹرینرز تو جن لوگوں نے ٹرین کرنا ہے ان کی ٹریننگ بھی ہوئی ہونی ضروری ہے تو اسی لیے جو لیڈرشپ ہے آج یہ ساری لیڈرشپ پیٹھی ہے اس وقت سابر صاحب نے ہر تنظیم کے جو دو دو تین تین لوگیاں بلائے ہیں یہ لیڈرشپ بلائی ہے تو لیڈرشپ کو پہلے تو آپس میں بیٹھنا چاہیے جو معاملات جس حد تک اتفاقے رائے ہو سکے وہ کرنا چاہیے جو حل طلب مسائل ہیں معاملات پر گفتگو کرنی چاہیے اس سفر کو یہاں رکنا نہیں چاہیے اس سفر کو آگے چلنا چاہیے اس سفر کو آگے اپنی نیکس جنریشن کو ٹرانسفر کرنا ہے منتقل کرنا ہے اس سفر کو آگے کچھ ایسے رکھیں آج ہم ہم لوگ بیٹھے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں ہم اسی طرح کٹھیں اپنے جو بچے میڈرک اور اس سے آگے کے جو نوجوان بچے ہیں ان کو ساتھ لے کے بیٹھیں ان کی آپس میں ملاقات دیں ایک غصر سے جان پہچان بنیں چیزیں بنیں تو یہ ان چیزوں کو لے کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے چیزیں کرنی چاہیے باقی اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے میں یہ کہوں گا جو آج کا سبجیکٹ ہے میں یہ کہوں گا کہ بالکل ہمیں اتفاق میں مرکت ہے جیسے ارشد کاریس صاحب نے فرمایا کہ اتفاق میں مرکت ہے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اور اس کے لئے سیکریفائس کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے میں وہ ہمیں کرنا چاہیے اور اتحاد اور اتفاق کے لئے جو بھی پیٹرن بنتا ہے جو بھی چیزیں بنتی ہیں اس کو آگے لے کے چیزیں چاہیے آنکر فیس صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ فوری طور پر یہ تنظیمات ختم نہیں بھی کر سکتے تو اس کے اوپر ایک کوئی ایسا کلیکٹڈ پلیٹ فارم بن جائے جو کبھر صاحب ہمیں ایک اسے کے ساتھ بٹھائے تو صحیح تنظیمیں ہمیں بٹھائی تھی یہ بنائی تھی تعلقات وسیع کرنے کے لئے اپنے اور مضبوط اور مستحقم کرنے کے لئے لیکن تنظیمیں تو ہماری قطع تعلقی کا باعث بننے لگی تنظیمیں ہوں دے تو ہمارے فاصلے اور بڑھا دی گئے تنظیمیں تو ہمیں اور ہم اس کو بہتر کریں اپنے معاملات کو اس کے لئے سب لوگ سیکریفائز کریں ان چیزوں کو آگے لے کے چلیں آج ہم پچاس لوگ بیٹھیں تو جو اور چار پانچ ماہ کے بعد ہو تو یہ ہماری ایک جو سسٹم ہے اس میں اور پچاس سے سو لوگ اس سے زیادہ ہو پڑھے لکھیں لوگوں کو اپنے سسٹم میں لے کے آئیں ہم لوگ سب بیٹھیں بیٹھ کے مسائل معاملات چیزوں کو دیکھیں اور اس سسٹم کو آگے لے کے چلیں اپنے مقام کے حوالے سے ہمارا مقام کوئی آ کے نہیں بنائے گا ہمیں خود انیشیٹیب لینا ہوگا خود آگے آنا ہوگا خود چلنا ہوگا اور مقام بنے گا جب ہم سوسائیٹی میں کھڑے ہوں گے محنت کریں گے جدو جہد کریں گے امیت صاحب نے بڑا اچھا آج اعلان کیا کمپیٹشن کلاب کے حوالے سے اور مدرسوں کے حوالے سے میں تو چونکہ خود دعا ہوں اس بات کا کہ خانوان میں جو کچھا کو انیش نائدار غربی اور شرقی میں دونوں جگہوں پہ جو مدرسے وہاں پر چل رہے ہیں اس میں بچیاں بچیوں کے علاقے بچوں کے علاقے جو مدرسے ہیں ان کی دفعالت بھی کر رہے ہیں ان کی جو ایکسپینسز ہیں وہ بھی پیئر کر رہے ہیں جو یمین صاحب اور اپنے علاقے کے لیے بہت بڑا کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں چودری امین صاحب کے بعد اور عمران صاحب کے بعد کچھ کہنا میری بھی بہت مشکل ہے بس دو تین باتیں کہ فرد قائم رکھتے دلد سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں بیارونے دریا کچھ نہیں ہماری جو قوم ہے اگر ہم یہ کہیں کہ تعلیم حاصل کیے بہت کسی منظر پہ پہنچ چاہے تو یہ نام ہوئی تا جیتو جہد اور مسلسل جیتو جہد اور پھر کمپیٹیشن ہمارا کمپیٹیشن جو ہے پنجاب پہ بارہ کروڑ عوام کے ساتھ اور پاکستان پہ پچیس کروڑ عوام کے ساتھ ہم نے اپنے بچے تیار کرنے ہیں کہ ہم ان سے کمپیٹ کریں پھر پاکستان سے اور پی سی ایس 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 اور جوڈیشنی میں آئیں اور اپنی عوام اپنی قوم کا نام جو ہے ملان کریں تو سب ساری پاتے جو ہیں آرڈی ہو چکی ہیں اور اتحاد کے لیے جو یہ قابش ہیں امرانہ سابر صاحب کے ساتھ اور اس تنظیم کے ساتھ ہیں انشاءاللہ جو بھی اوپڑا ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں اسلام علیکم شروع کرتا ہوں محطلہ کے نام سے جس کے قبضہِ خدرت میں میری اور آپ کی جان ہے اور نبی پاکستان سے کے نام سے جس کی عزت پہ ہمارے ماں باک پروانا ہے تو میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آج اس ایوٹ میں آپ تشریف فرمایا ہے میں بھی اس مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہوں اس سے پہلے میں نے قجرات میں سپریم کمیٹی کے نام سے کلیٹ فارم بنایا جس میں بہت سارے ہمارے سینئر حضرات کوست موجود تھے اور انہوں نے وہاں آکے ایک کلیٹ فارم جو تشکیل دیا سپریم کمیٹی کے نام سے اس میں بہت سے نام رانا کشی صاحب اس طرح فضل الرمان صاحب تھے عرب صاحب اور کافی سارے دوست تھے اس پلیٹ فارم پہ جنہوں نے آکے قوم کے حوالہ سے کافی ساری جو ہے وہ باتیں کی اس طرح ہمیں کرنا چاہیے اس طرح نہیں کرنا چاہیے میں نے ان کو ایک چیز بتائی کہ ہمیں اکٹھا ہونے کے لئے یک جہاں ہونا چاہیے ہم جب تک ایک نہیں ہوں گے ہم نکام رہے اس پلیٹ اس پلیٹ اس پلیٹ کے بعد اب یہ شہین والوں نے ایک پلیٹ پلیٹ رکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیاب پلیٹ 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 اتنی سارے لوگ اتنے بڑے آدمی اتنے ہمارے پڑے لکھے اور مچورٹی والے لوگ مجود ہیں ہمیں بلا جھجک اس پلیٹ فارم کو آگے لے جانا چاہیے کیونکہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں اگر ہم نے سیاست میں جانا ہے اس کے لئے بھی ہمارے پاس بندے ویلے پڑے ہیں اگر ہم سرکاری طرز پر جائیں اس کے لئے بھی ہمارے پاس لوگ مجود ہیں اگر ہم اسلام کی طرف جائیں اس کے لئے بھی ہمارے پاس پلیٹ فارم مجود ہیں تو میں تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں بجائے ٹانگیں کھیچنے کے ہاتھ کھیچنا چاہیے کیونکہ ہم اوپر آئے ٹانگیں کھیچوانے والے یا کھیچنے والے لوگ نیچے کی طرف لے گے جاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک ایک اپنا رہبر راہ نماز چننا چاہیے یہاں تو بات تو یہ ہے کہ ایک اینٹ والا بھی نہیں چھوڑ رہا اور جس کی امارت ہے وہ تو اس کی تو امارت ہے ہم ایک اینٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے میں چاہتا ہوں کہ ہم وہ چائے اینٹ جو ہے اس پر قبضہ رکھے لیکن ایک رہبر ایک رانوما جو ہے اس کو ہم چنن لیں اس کے پیچھے ہم ساری قوم جو ہے وہ اس کی رانوائی کے سائے تلے ہم جائیں اور ہمارے مسائل جو ہے کافی سارے حال ہو جائیں ہماری قوم میں نہ علم کی کمی ہے نہ تعلیم کی کمی ہے نہ شعور کی کمی ہے نہ روزگار کی کمی ہے خدا جانتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہماری قوم میں مجود ہیں شعورت بھی ہے علم بھی ہے لیکن ہم کام کرتے ہیں ٹانگیں کھینچنے والا یہ ٹانگیں کھینچنے والا کام اگر ہم چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے ہم سے پہلے بھی کچھ مخلص لوگوں نے ہم سے پہلے بھی کچھ مخلص لوگوں نے اور میں نے بھی یہ علم اٹھایا ہے آج میں شہین والوں کو فراج تحسین پیش کرتا ہوں انہوں نے بھی اپنا وعدہ خوب نبایا ہے تو کہتے ہیں کہ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے ایسا شیشہ تلاش کا تو ہمیں جس طرح دوستوں نے فرمایا کہ امید صاحب مجھے آج پہلی دفعہ ان کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے تو ماشاءاللہ سے کمیشنر نے ٹیڈ ہے اگر ہم ان کو ہی چھوڑ لیں جس طرح جو نشری کے ہیں بشیر صاحب اس طرح کے لوگ تو میرے خیال سے ہم کسی کی رانوائی لیں پہلی بات ہم رانوائی لینے ہی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ میں سپریم کمیٹی کا پلیٹ فارم بنایا جی میں چیف آئرکنائزر جدر میرا نام آج ہے میں اتنا اچھا ہو جاتا ہوں نہیں جب تک یہ بڑوں کا ہاتھ نہیں ہمارے اوپر ہوگا انشاءاللہ یہ قوم ترقی نہیں کرے گی میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں جب تک کسی کا پلانے نہ پکڑیں گے ہم پیچھے ہی رہے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اتفاق کریں آپس میں اپنی برادریوں میں اپنے عزیزوں میں سب سے پہلے اتفاق کریں اپنے اپنے ازلاع کو مضبوط کریں آج ہم سب لوگ کدھر آکے بیٹھے ہوئے ہیں میرے خیال سے نہیں مجھے نہیں پتا کہ میرے گجرات میں کوئی بیمارہ میں اس کی تمات داری کے لیے بھی گیا ہوں میں باتیں کر کے چلا جاؤں گا لیکن ان باتوں کو یہ فضول ہے جب تک میں اپنے کسی پہی کا مستحق کا اس کی عیادت کرنے ہی نہیں جاؤں گا تو وہ میرے ساتھ کیسے چلے گا ہمیں چاہیے کہ اپنی برادری کے جو لوگ ہیں کمزور ہیں مستحق ہیں ان کا ساتھ دیں اور ایک ہم ایسا ریبر چنیں جس کے پیچھے ہم کام کریں یہ چھوڑ دیں کہ تنظیمیں یقین جانے تنظیموں میں یہ گروپوں میں ہاں ایک بات میں ضرور کروں گا کہ اس سے بہت سا فیدہ ہوا ہے مجھے فاصلور پر میں چاہتا ہوں کہ بہت سا فیدہ ہوا ہے یہ آپ لوگ مجھے گروپوں کی بدولت ملے ہیں میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھے تھے یہ لوگ آج انہیں گروپوں کی بدولت مجھے یہ لوگ ملے ہیں تو میں چاہتا ہوں اسی طرح ہمیں کٹھا ہو کے ایک ریبر چوننا چاہیے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ روزانہ روزانہ یہ یہ فلان اتحاد کر رہا ہے نہیں اس طرح نہیں ہوگا ابھی کچھ دوستوں نے باتیں کی یا میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا ہم اپنی انہا لے کے بیٹھے ہوئے ہم اپنا ابنوانا چاہتے ہیں جب تک ہم اپنا یہ من پسند نہیں نہ چھوڑیں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہوں تو آپ تمام دوستوں سے یہ میری ریکویسٹ ہے جو یہ امٹ کر آ رہے ہیں جو اس کے ہم ہی ہیں جو لوگ ہم آئے ہوئے ہیں ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلا کام ہم ایک اپنا ریپر چنیں رانما چنیں جس کے پیچھے یہ ساری قوم لگیں اور وہ وہ فیصلے کریں وہ فیصلے کریں کہ یار فلان بندہ اس کا کام کرنا ہے فلان کا کرنا ہے اس کے پاس جائیں ہم آپ کو ہم نے چنا ہے آپ ہماری یہ مشکلے آسان کروائیں کسی ادارے سے کروائیں کسی بیرپریسی والے سے کروائیں کسی اپنا سیاسی سے کروائیں ہماری عزت تاب ہو اگر ہم ایک ایک بندہ ہوکے دو جی میں فلان تنظیم کا جنرل سیکٹری ہوں صدر ہوں ہماری کوئی کسی کو پرواہ نہیں یہاں پہ آج میں دیکھ رہا ہوں بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ آج یہاں پہ کوئی مجود نہیں ہے مائز گروپوں کی طرف بس ایک میسیج کا جواب میں نے اگر دے دیا نا کہ قادری صاحب با 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 بہت اچھا قادری صاحب چھے میسیج جوج کرے گی اگر میں کوئی میسیج کروں گا قادری صاحب کہیں گے پرواہی صاحب بہت اچھا میں دس میسیج جوج کروں گا ان کا کوئی فیدہ نہیں ہمیں چاہیے ہم متحد ہو کے ایک قوم بنے ایک پلیٹ فارم پہ آئیں یہ اپنی چھوڑ دے انافرستی یہ من پسند چھوڑ دیں آج یہ جو لوگ ادھر کٹھے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تمام وعدہ کریں کہ ہم انشاءاللہ ایک رہ پر چنیں گے اس کے پیچھے یہ راج پود قوم جو ہے وہ اس کا مشن لے کے چلیں یہ نہیں کہ اپنا اپنا کام کریں وہ ہمیں ایک مشن دیں اس کے تیہر کام کام کریں اپنے اپنے ظلہ میں کریں اپنے اپنے شہروں میں کریں اپنے اپنے دہاتوں میں کریں پھر کام کا مزا ہے پتہ چلے گا کون کیا کر رہا ہے نہ ہی میں بھی کہتا ہوں جی میں گجرات میں ویل فیر کا کام کر رہا ہوں میں فلان کی بچی کو میں نے جہیز دیا فلان کو میں نے راشن دیا یہ بات لوگوں کو بتانے والی نہیں ہے یہ چھپانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس پر پردے کا آپ ہمیں ایک رول مادل بنانا چاہیے وہ لے لئے ہی تھی صاحب کو لے لے اگر ہم نے فلان کا کام کرنا ہے ہمیں ایک رول مادل بنانا چاہیے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لے لیں ہمیں ان کو رول مادل بنانا چاہیے ہمیں اگر اصلاح کی کام کرنی ہے تو ہمیں ایک اپنے رہ پر چلنا چاہیے دانشمند اقلمند لوگ ہمارے اندر موجود ہیں یہ نہیں کہ ہم ہم آئے اور بیٹھے گپ شپ کی یا ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہم پچھرے گروپوں میں شیئر کر دی جی برادری کی اصلاح فلا کے لئے ہم اکٹھے نہیں یہ بہت غلط کام ہو گیا اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اکٹھے ہو یا جہاں ہو ایک ریبر چونے اس کے لئے چاہے آپ دس دن بیس دن ایک پہنا اور لگا لیں سابر صاحب آپ یہ کام سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے آپ چاہے جتنی مرضی میٹھ کے کر لیں جو مرضی کر لیں آپ کو کسی پہ اعتماد کرنا ہوگا اور دوسری بار جو تنظیمیں فنڈ نہیں نہیں کرتی وہ بلکل نکام ہمیں خود سے فنڈ نہیں کرنی ہوگی چاہے ہم دو سو مہانہ رکھ لیں اگر ہم فنڈ نہیں کریں گے تو کوئی بندہ کسی کی ہلپ نہیں کرسکتا ہمیں فنڈنگ کرنی ہے فنڈنگ کر کے پھر یہ کام ہوگا باتیں کرتے ہیں میں اب ایک مصوف ہی در موجود نہیں ہے پچھلے دنوں ریاست انجم صاحب نے ایک میسج کیا تو انہوں نے کہا جی آپ لاکھ رپیہ دیں گے تو میں دو لڑھ دوں گا میں نے میسج سنا میں نے کہا جی میں ایک سرکاری عدلہ سمرازم ہوں اگر آپ دونوں اتنا اتنا کریں گے نا تو میں بھی کسی سے پکڑ کے ادواز تنخواہ لیں کہ پچاس ہزار کا میں بھی اعلان کرتا ہوں کیونکہ میں بھی آپ سپریم کمیٹی کا چیف اگر آئیزر ہونا میری بھی مجبوری ہے تو یہ بلکل فنڈنگ کے علاوہ نہ تو کوئی کمیٹی چل سکتی ہے نہ کوئی ارگنائز چل سکتی ہے کوئی بھی چیز اس طرح جو ہمیں فلاں کی ہے نہ وہ نہیں چاہ سکتی سب سے پہلے ایک ریبر دوسرے نمبر پہ ہمیں فنڈنگ کرنی ہوگی وہ آپ کوئی بھی بندیں اپنی ووٹنگ کرا لیں یا اپنے اپنے زلا سے ایک ایک دو دو بندیں لے لیں ان کے ووٹنگ کرائیں اور کمیٹی بنائیں وہ عدے ان میں تقسیم کریں فنڈنگ کریں سب سے پہلے فنڈنگ اس کے بعد فلاں آپ کر سکتی ہے اصلاح کے لیے ہمیں رہ پر چننا ہو شکریہ آپ دوستوں کا شہین والوں کا جنہوں نے اتنا بڑا یہ اکٹھ کیا اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے تو انشاءاللہ ہاں دوسری بات ہمیں کسی کے جو مخالف ہے نا اپنا پیر و نصیر نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مخالف اسی کے ہوتے ہیں جس میں کوئی خوبی ہو تو خوبیہ رکھنے والے لوگ جو ہے نا وہ پرواہ نہیں کرتے تو ایک بات میں سابر صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ شہد کتر بطر کی جنگ تھی تو ٹرینوں کا زمانہ تھا سرکاری فیصد جو ہے وہ ٹرینوں پر سفر کرتے تھے تو فیصلہ بات کے ایک اڈیشنل شیشن جائے صاحب تھے انہوں نے بڑا اچھا لباس اپنا جوڈیشنی والا پینا ہوا دیا تو وہ جب گئے اسٹیشن پہ فرسٹ کلاس کا جو ڈبا تھا اس میں سیٹے جو انہیں وہ بلکل فل ہو چکی تھی انہوں نے ریکویسٹ کی کہ سر آپ اس طرح کریں گے یہ پبلک والے دون کلاس میں چلے گئے وہ چلے گے لوگوں نے کہا جی باتیں کرتے رہے جنگ کون جیتے گا ایڈیا جیتے گا پاکستان جیتے گا کون جیتے گا تو ایک بندہ اٹھا اس نے کہا یہ بہو سے پوچھتے ہیں بڑا پڑا لکھا انسان ہے ان سے پوچھتے ہیں اس نے کہا جی بہو صاحب آپ بتائیں ہمیں کہ یہ جنگ کون جیتے گا وہ پڑا لکھا تھا اس کو پتا تھا تجزیہ کے لیاز سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس نے کہا جی جنگ تو میرے خیال سے ایڈیا جیتے گا وہ ساتھ آٹھ اٹھے انہوں نے دے مات سڑھے چاہ بہوکوف تو پاکستان چپے ایڈیا دیا گلن کرنا کہ ایڈیا جیتے گا انہیں گیا چپکا گیا انہیں کہا جی تسیس جیتے گا باہر نکلیا کسی نے پوچھا ہاں جی سفر کیسا رہا ہے انہیں کہا جاج صاحب نے کیا کہ گلنے ہوئے کہ فرس کلاس لیاں کرنا کہتے دو امچے نہیں کری سابر صاحب فرس کلاس لیاں کرنا کہتے دو امچے نہیں کری میں تونوینہ انشاءہ دیا گا تے تمام دوستان خدا حمی و ناصر میں پرویز اکتر باہر نکلیا باہر نکلیا موسیقی موسیقی موسیقی